یہاں بے پکڑے بھی میرے ہاتھ میں کہ مرزا صاحب ایک جگہ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ درشت گوھت ہے سخت زبان استعمال کی اور یہودیوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا انہوں نے یہ مرزا صاحب بات کس زمن میں کر رہے ہیں کس نظریہ کے تحت کر رہے ہیں کہ یہ بری بات ہے ہمیں کیسے پتا ہے خود کہہ رہے ہیں کہ جو ایک اچھا آدمی ہوتا ہے جو دعوت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے رستے کی وہ اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرتا کون کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بلکہ میرے پاس یہ اوریجنل سکین ہے جس کو میں جب پڑھوں گا تو آپ کو ان کی اپنی لینگویج میں جب آپ یہ سنیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہہ کے بعد میں اس نے کیا کیا ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ سکین ہے یہ ساری اوریجنل سکین یہ اوریجنل کتابوں کے سکین ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو میں بتا دوں گا میں آپ کو بتا دوں گا اب میری ماں کنجری ہے ناو سبیلہ اور وہ قادیانی تھی میری فیملی جو ہے جنہوں نے نہیں چھوڑی آپ انتازہ لگائیں جو مسلمان ہے میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں میں نے کہا میں کنجری کا بیٹھا ہوں تو تم بھی کنجری کے بیٹھے ہیں اور تم اس آدمی کو مانتے ہو جو کہ ہمیں کنجری کا بیٹھا کرتا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرزا جو تھا وہ یہ تھا مرزا نے اپنے آپ اس نے کہا ہے کہ میں مفتری ہوں میں کذاب ہوں اور میں جو دعا کرے جو آئیت خاتم النبیل کے ہوتے ہوئے وہ مفتریہ کذاب ٹھیک ہے نو پر میں آپ سے بہتا ہے ابھی آپ یہاں بہتا ہے یہی ہے نا جرمنی میں کیا آپ کو ہماری ہلپ چاہیے میرے پاس نہیں ہے کتابیں نہیں ہوتا اور جرمنی میں مجھے پر چونکش کرنے پر ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ چیز کی کتابیں چاہیے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو اس میں ہم میں آپ کے ساتھ مجھے تھوڑی تھوڑا وقت دیجئے یہاں بھی جا رہے ہیں آپ یہاں ہی ہے نا تو میں آپ سے بات کرتا ہوں اب یہ ان کی کتاب ہے چشمہ چشمہ مسیحی ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب کی کتاب ہے چشمہ مسیحی یہ کسی کا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا تین سو چھالیس صفحہ تین سو چھالیس تری فوری سکس اس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں مگر انجیل میں بغیر کسی شرط کے ہر ایک جگہ افو اور درگزر کی ترغیب دی گئی ہے اور انسان اور انسانی دوسرے مسالے کو جن پر تمام سلسلہ تمدن سلسلہ تمدن کا چل رہا ہے پامال کر دیا ہے اور انسانی قوا کے درخت کو درخت کی تمام شاخوں میں سے صرف ایک شاخ کے بڑھنے پر زور دیا اور باقی شاخوں کی ریایت قطن ترک کر دی گئی پھر تاجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کر اس پر بددعا کی اور دوسروں کو دعا کرنا سکھلایا اور دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو احمق مت کہو مگر خود اس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے مرزا صاحب اپنی کتاب چشمہ مسیحی میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ خود اس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور ہر ایک واز میں یہودی علماء کو سکھ سکھ گالیاں دی اور برے برے ان کے نام رکھے اب آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں اخلاقی معلم کا فرض یہ ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے پس کیا ایسی تعلیم ناکس جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے یعنی مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اخلاقی معلم کا فرض ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کیا بات فرما رہے ہیں وہ بات فرما رہے ہیں کہ حسد عیسیٰ نے جو یہودیوں کو ولد الحرام کہا پہلے تو کہا ہی نہیں پہلے تو کہا ہی نہیں اگر کوئی مائی کا لال ہمیں دکھا دے کہ کہاں پر حسد عیسیٰ کی طرف کوئی جھوٹ بھی منصوب ہوا ہو جھوٹ سچ تو دور کی بات ہے یہ جو گاسپلز ہیں چار انجیلیں ہیں مٹی، یوہنہ، لوکس اور چوتھی کونسی ہے مرکس مرکس، مٹی، یوہنہ، لوکس ہاں میں اردو میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ اردو ہی جانتے ہیں یہ ہمارے قادیانی جو بٹکے ہوئے بھائی ہیں یہ اردو ہی جانتے ہیں کیونکہ جو اردو نہیں جانتے وہ اس دوکے میں پھنچ جاتے ہیں تو اس میں مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہودیوں کو ولد الحرام کہا یہ غلط ہے یہ اخلاقِ کریمہ نہیں ہیں ان کی اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو پھر مرزا صاحب خود کیا کرتے ہیں مرزا صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نو صفحہ اکتیس میں مرزا صاحب اپنے جو مخالف ہیں ان کو ولد الحرام بھی کہتے ہیں حلال زادہ بھی نہیں ہیں وہ پہلے کہتے ہیں ولد الحرام پھر اس کی تشریح کرتے ہیں وہ حلال زادے نہیں ہیں پھر آگے جا کے فرماتے ہیں وہ حرام زادے ہیں یعنی جس کی مرزا صاحب خود جو ہے وہ برائی کر رہے ہیں جس عمل کی یعنی جس کو برا جان رہے ہیں برا بول رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں اور اخلاقِ کریمہ اپنانے کی جو ہے وہ لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں وہی اخلاقِ کریمہ جا کے انہوں نے خود چھوڑ دیے اور یہاں تک کہ ولد الحرام کے الفاظ جو حضرت عیسیٰ کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے برا کیا یعنی یہودیوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور بد زبانی اس کو وہ کہہ رہے ہیں بد زبانی ہے یہ اور جب یہ قادیانی آکھ ہمیں کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب یہ زبان اپنے مخالفین کی طرف ان کے لئے استعمال کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ جو یہودیوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے مان لیا کہ انہوں نے ولد الحرام کہا ہوگا حضرت عیسیٰ نے اول تو اس کی کوئی دلیل سرے سے ہے ہی نہیں کسی جھوٹ میں بھی ان کی طرف منصوب نہیں ہے کوئی جھوٹی ہوتی ہے نا روایت جھوٹی روایت جس میں منصوب ہو کہ حضرت عیسیٰ نے یہ الفاظ ادا کی ہیں کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے کوئی ایسی چیز لے آئیں کرسچن لٹریچر سے جہاں پر حضرت عیسیٰ کی طرف منصوب ہو کہ انہوں نے یہودیوں کو ولد الحرام اولاد الحرام کہا ہو نہیں ہے یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے حضرت عیسیٰ پہ اور جھوٹ بول کے اس کے بعد مرزا صاحب کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بدزبان تھے ناؤزباللہ یہ میں ان کی اپنی عبارت ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ مرزا صاحب کی کتاب کا سکین ہے اور کتاب کا نام ہے چشمہ مسیحی صفحہ تین سو چھالیس اس کا جواب دیں کادیانی کہ جب مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بدزبانی ہے اور غیر اخلاقی حرکت ہے ایسے معلم کو نہیں کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کے خلاف بھی یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے آگے جا کے مرزا صاحب اپنے مخالفین کو حرام زادہ ولد الحرام ذریت البغایا اور کیا کیا القاب ان کو نہیں انہوں نے بخشے تو مرزا صاحب سے کوئی پوچھے کہ جب مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میں الہام سے بولتا ہوں یہاں پر مرزا صاحب کی میرے پاس اپنی کتاب سے ایک اور جو ہے وہ رائٹنگ ہے ان کی اپنے کلم سے لکھی ہوئی کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اب یہ بات اگر مان لیا جائے کہ مرزا صاحب اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں تو بعد میں اللہ کی خلاف ورزی کیوں کی پہلے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اخلاق جو ہیں وہ اچھے اخلاق کا مطلب ہی ہے کہ لوگوں کو گالی مت دو بدزبانی مت کرو اپنے مخالفین کے خلاف بھی نہیں استعمال کرو لیکن جا کے پھر آگے اس الہام یہ الہام ہوا نا یہ قادیانیوں کے نزدیک حضرت الہام ہوا نا یہ الہام ہے اگر یہ الہام ہے تو پھر اس الہام کی مرزا صاحب نے خلاف ورزی کیوں کی اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جب مرزا صاحب نے ولد الحرام یا ولد الحرام یا حرام زادہ یا ذریعت البغایہ ان لوگوں کو کہا تو مرزا صاحب گالی کس کو دے رہے ہیں ان لوگوں کو نہیں دے رہے مرزا صاحب گالی دے رہے ہیں ان کی ان کی ماں کو پہلے ماں کو بعد میں باپ کو ماں کو تو پہلے گالی لگتی ہے نا جس نے جنہ ہے جس نے جنم دیا ہے اور بغایہ عورتوں کے لئے خواتین کے لئے استعمال ہوتا ہے ذریعت البغایہ مرزا صاحب نے سپیسیفکلی اس میں خواتین کو ٹارگٹ کیا ہے ان کی ان کی ماں کو اپنے مخالفین کی ماں کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم بغایہ ہو تم فائشہ عورتیں ہوں اور یہی ترجمہ لاہوری کادیانیوں نے جو مرزا صاحب کی کتاب آئینہ کمالات اسلام اس کا تو ترجمہ کیا انہوں نے التبلیغ کے نام سے اس کے ترجمہ میں اس جو یہ جو الفاظ ہے ذریعت البغایہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے فائشہ عورتیں فائشہ عورتیں آپ جو اردو جانتے ہیں احمدی یا کادیانی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ فائشہ عورت کا کیا مطلب ہے آج تو ہمیں یہاں نظر نہیں آرے ہم نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ آجاؤ میدان کھل ہے کہاں ہیں میرے پاس آئے نا وہاں کہاں ہاں میرے پاس آئے نا یہاں آئے میں کھڑا ہوں یہاں پہ میں ان کے پاس چلا بھی جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں وہ احمدی نہیں ہے کون سوالا کوئی ہے اچھا چلے اچھا یعنی اس کو بولنے کی جازت نہیں ہے اچھا چلے ہم پورا دن یہاں پہ ہیں جب ان میں سے کوئی مرد کا بچا ہوا ان کے مشینریز میں سے کسی نے ماں کا دودھ پیا ہوا تو ہم یہی پر ہیں ہم آگئے ہیں اس کو کہتے ہیں لنڈن سپیکس کارنر جہاں میں کھڑا ہوں آج کی تاریخ ہے تیرہ اگست دوہزار تئیس میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دیا تھا کہ میں آج قادیانیوں کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ان مسائل پہ موجود ہوں مرزا کو اچھا انسان ثابت کرو مرزا کو ایک شریف انسان ثابت کرو مرزا کو ایک سچا انسان ثابت کرو تو ہم سب مرزا کو ماننے کے لیے تیار ہیں اگر مرزا سچا تو ہم مان لیں گے ہم ثابت کریں گے کہ مرزا سچا انسان ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اور اس کا جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے سب سے بڑا اس کا جھوٹا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی احادیث صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احادیث ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل اس نے خود کہا ہے اس نے خود کہا ہے کہ جو شخص آیت خاتم نبیین ہونے کے باوجود نبوت کا دعویٰ کرے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ مفتری ہے وہ دجال ہے لیکن چار لائنیں چھوڑ کے آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے متواتر سے الہام ہو رہا ہے کہ جناب علی تو نبی اللہ ہے تو نبی اللہ ہے اور اچھا الہام ہوتا ہے جو وہی ہے وہ صرف ایک دفعہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے لیکن جو بار بار ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یہ بھی ہے اور جب الہام بار بار متضاد ہو رہا ہے جب الہام متضاد ہو رہا ہے ایک الہام ہو رہا ہے پھر اس کے پانچ گھنٹے بعد ایک اور الہام ہو رہا ہے اور وہ اس کے بالکل منافی ہے پہلے الہام کے منافی ہے یعنی الہام بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ ایک الہام دوسرے الہام سے ملتے ہی نہیں ہے اور ایک الہام دوسرے الہام کا رد کر رہا ہے تو یہ اللہ تو نہیں ہے یہ الہام تو اللہ کی طرح سے تو نہیں آرہے یہ الہام کہیں اور سے ہی آرہے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو شیطان آپ نے یہاں پڑھا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام went to the tree اللہ علیہ السلام نے کرس کیا تھا تو وہ اس کو کیسے use کرتے ہیں وہ بائبل کو استعمال بار بار حضرت عیسیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں نا gospels جو christians کی gospels ہیں جو انجیلیں ہیں چار انجیلیں ہیں جن کو ہم صحیح مانتے ہی نہیں ہیں ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم ان میں وہی چیزیں مانتے ہیں جو قرآن کے ساتھ جو ہیں وہ ملتی ہیں contradiction نہیں ہے تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں وہ جاتے ہیں جب مرزا کو بچانا ہوتا ہے تو وہ جا کے انجیلوں میں ایسے الفاظ ڈھونڈتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مثال کے طور پر جو فیرسیز تھے جو یہودیوں کا ایک فرقہ تھا یرشیلم میں ان کو کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ منافق ہو ہیپوکریٹس ان کو سانپ کہا کہ تم سانپ ہو سانپوں کی اولاد ہو ان کو کہا کہ تم زانی ہو ان کو کہا یعنی ان کے والدین کو نہیں کہا ان کے والدین کو غالی نہیں دی اب یہ اللہ کے نبی ہیں اور اگر اللہ کے نبی مان لیا جائے اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں اول تو مانتے نہیں اول تو ہم مانتے ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ زبان ہو سکتی ہے ہم نہیں مانتے اور اگر مان بھی لیا جائے اگر مان بھی لیا چلو مان لیا ہم مان بھی لیتے ہیں یہاں پر کہاں انہوں نے کسی کی ماں پر تحمد لگائی ہے یہاں پر بلکہ تو ایک تو انجیل میں یہ بھی ہے کہ جس عورت پر تحمد لگی تھی انہوں نے اس کو بچا لیا ایک زانیہ کو ان کے پاس پکڑ کے لائے کہ اس کو پتھر مارے جائیں اس کو رجم کیا جائے حضرت عیسیٰ نے کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے اس کے ساتھ گناہ نہیں کیا میری مکڈلی نہیں نہیں میری مکڈلی نہیں تھی وہ میری مکڈلی نہیں زانیہ عورت اور تھی اس کو وہ اس کو میں نے جو ان کی کتابوں میں پڑھا تو میں وہ بتا رہا ہوں اور ایک دو چیز ہے میں آپ کے ایک اور چیز بتا دوں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ غیر احمدی غیر احمدی کا مطلب یہ ہے مشرق منافق کافے اور جناب انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب علی غیر احمدی کا مطلب ہے مسلمان صحیح مسلمان غیر احمدی کا مطلب ہے صحیح مسلمان وہ ان کے لیے گالی ہے نا ہمارے میرے لیے گالی ہے دیکھیں دیکھیں میں میری والدہ جو ہے وہ قادیانی تھی اب میری والدہ کو گالی دے رہے ہیں میں ولد الرحرام ہوں نہیں نہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا قادیانی جو تھے انہوں نے خود جو کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جو کسی کو کافر کہتا وہ خود کافر ہوتا ہے جب آپ نے کہا کہ جگر آپ کسی کو کچھ برا کہو گے تو وہ آپ کی طرف لوٹ کے آئے گا ہمارے پنجابی میں کیا ہے ماں دی گال کر دو بہن کی گالی دو یہ ہمیں عام ہے اور اس پہ قتل ہو جاتے ہیں حضرت اگر کوئی کسی کو ماں کی گالی نکالے پاکستان میں پنجاب کے کسی گاؤں میں یا پشتونوں کے علاقے میں آپ قتل ہوں گے آپ کو لوگ گولی مار دیں گے تو یہ یہ اتنی گندی زبان ہے کسی کو ولد الحرام کہنا کسی کو حرام زیادہ میں ابھی جو ایک ان کا مشنری آیا جس نے مجھ سے آن لائن ڈسکشن کیا میں نے اسے بولا کہ کسی کو حرام زیادہ کہہ کے دکھاؤ گلی کسی پاکستانی ایریا میں جاؤ بریڈفورٹ چلے جاؤ ایس لندن چلے جاؤ گلی میں کسی پاکستانی کو روکو اور اس کو بولو حرام زیادہ اس کے بعد تمہیں اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا تم جو بول رہے نا کہ مرزا صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا مرزا صاحب یہ نہیں ان کو باسٹرڈ چائل نہیں کہہ رہے تھے ان کو حرام کی اولاد نہیں کہہ رہے تھے مطلب کچھ اور تھا میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں کسی بھی پ کسی پاکستانی کو جس کو اردو آتی ہے اس کو حرام زیادہ کہہ کے دکھائیں پھر آپ دیکھ لیں آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا دس سیکنڈ میں مطلب سمجھ آ جائے گا تو ایسی باتیں مت کریں ہم احمدیوں کادیانیوں سے التجا کرتے ہیں کہ اس جھوٹے نبی کی وجہ سے اس کے لیے اپنی آخرت مت خراب کریں جہنم میں مت جائیں ہمارے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے سمپتی ہے ہمارے دلوں میں نفرت نہیں ہے ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں ہم آپ کو ہدایت کے رستے پر لانا چاہ ہم آپ کو ہم آپ کو یہی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جس شخص کو آپ نے نبی مان کے اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ ایک جھوٹا انسان تھا وہ دماغ وہ خبت کا شکار تھا وہ دماغی اس کا توازن بھی ٹھیک نہیں تھا اس کی رائٹنگ سے پڑا جلتا ہے کہ اس کا دماغی منٹلی منٹلی سک آدمی تھا اور زبان بھی گندی دی اگر وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں تو پھر اگر یہ ٹھیکی ساری کہتے ہیں تو why can't they just follow this man if that's their claim who which man if they believe in the quran believe in the prophet صلی اللہ علیہ وسلم but they're only saying that this guy was a prophet because of whatever reasons why can't they be included in the muslim because they are denying something known by necessity کیونکہ اللہ کے نبی ہی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لا نبی بعدی یہ بخاری میں بھی الفاظ ہیں صحیح مسلم میں بھی صحیح روایتوں میں الفاظ ہیں جن کا رد ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا یہ کوششیں کرتے ہیں کہ ان حدیثوں کو موڑے توڑے لیکن الفاظ اتنے سریع ہیں لا نبی بعدی اس کا کیا مطلب ہے عربی میں لا نہیں نبی نبی بعدی میرے بعد اس کا کیا مطلب ہے ایک بات جو آپ نے کہی نا میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں وہ اس قرآن کو نہیں مانتے وہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو تھا یہ اتحالی آ گیا تھا اور یہ دوبارہ مرزا قادیانی پہ اترا اور وہ جناب مرزا قادیانی کو ناؤزباللہ ناؤزباللہ سیکنڈ کمیگا فرسول اللہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ہے کہ ہمیں قرآن کی بھی چیزت کرنے کی بھی ہمیں قلبہ چیزت کرنے کی بھی حضرت میں ایسے ایسے میرے پاس جھوٹ ہیں مرزا کے کہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری احمدی جماعت کو پوری دنیا میں کہیں سے بھی ان جھوٹوں کو جو جھوٹ ہیں جو میں پڑھوں گا ابھی مرزا کے ان کو سچ ثابت کر دیں نمبر ایک حوالہ روحانی خزائن ان کی کتاب جلد سترہ صفحہ چار سو چار مرزا صاحب لکھتے ہیں لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح معود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا نمبر ایک نمبر دو وہ اس کو کافر قرار دیں گے نمبر تری اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے نمبر چار اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور نمبر پانچ اور اس کو دارہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا میں اب اس سے پوچھتا ہوں احمدیوں سے کہ یہ پیشنگوئی جو مرزا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں قرآن اور حدیث میں ہے کہاں ہے ہمیں پورے حدیث کے ذخیرے میں سے جو حدیث کی ایک سو سے اوپر کتابیں ہیں اور سیاہ ستہ ہیں جی آجائیں 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 نا آجائیں نا نہیں نہیں فیزیکل نا ان کے ساتھ آپ ادھر آجائیں نا آپ آگئیں نا آج آپ حمد کر کے آج آگئے نا مجھے تو کوئی بندہ چاہیے کہ جو بات کرے آگے آجائیں ابھی آپ کیمرہ نکال رہے ہیں چلیں آپ کیمرہ ریڈی کر لیں آپ تیاری کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بات صرف مردہ کادیانی کی کرنی ہے ہاں ہاں وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں انگلیش میں کرنی ہے اردو میں کرنی ہے ہاں آجائیں انگلیش بھرگ 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 باتا کیا اوکے ہمیں احمدی ہمیں اکادیانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی میں ان کو آپ بلکل بیغم ہو جائیں ابھی دیکھیں میری بات سنو کیا چیز یار ہمارے مولوی نبوت کا دعوی تو نہیں کر رہے ہمارے مولویوں میں میری بات سنیں میں مجھے آپ تیار ہونا آپ ریڈیو آپ ریڈیو آج ہیں اور یار آپ باتیں مت کریں آپ اپنا کیمرہ ریڈی کریں اور آج ہیں اور بھائی جان کیمرہ ریڈی کریں اور آج ہیں اوکے سوی ہی ہے اکادیانی کاریانی بلا ہو اس ویلنگ نہیں نہیں ابھی آپ کان جا رہے ہو بھائی کیمرے پہ مت بھاگو کیمرے پہ مت بھاگو نہیں 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 ویلکل آرام تسری میں نے چھڑ دیو آج ہو آج ہو لے آو اور کوئی ہے ہاں لاؤ لاؤ کون ہے کون آرہا لے آو سب کو لے آو سب کو لے آو سب کو لے آو اور ہم بات انگلیش میں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ طبقے کو بھی اردو میں جو ہم نے باتیں کرنی تھی کر دیں اب جو جاننا چاہتے ہیں میں مرزا صاحب کی ایک اور حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں اردو میں تاکہ مرزا صاحب کے دعوے جو ہیں وہ سچے اب مرزا صاحب اپنی ایک اور کتاب میں شہادت القرآن جو روحانی خزائن جلد چھے صفحہ تین سو سینٹیس پر پائی جاتی ہے یہ عبارت مرزا صاحب اپنی اس عبارت میں ایک جھوٹ بولتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وسوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑی ہوئی ہیں مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ حازہ خلیفت اللہ المہدی اب سوچو یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصل کتب بعدہ کتاب اللہ ہے مرزا صاحب اس کوٹ میں سوڑی سوڑی بھارہ سوڑی 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 میرا خیال ہے یہ کادیانیوں نے اس کو ہائر کر لیا آج کادیانیوں نے اس کو ہائر کر لیا مجھے لگ اچھا ٹھیک ہے اب یہاں پر اس عبارت میں یہ عبارت اکیلی یہ عبارت اکیلی on his own on his own dismantles any credibility مرزا and his people claim for him this statement اور ابھی تک چھاپ رہے ہیں اپنی کتابوں میں ابھی تک چھاپ رہے ہیں اور میں ان کادیانیوں سے آج پوچھوں گا کہ مجھے یہ بخاری سے حدیثیں نکال کے داؤ دکھاؤ جہاں پر الفاظوں حاضر خلیفت اللہ المہدی بخاری سے مجھے کوئی کادیانی دنیا میں یہ الفاظ نکال کے دکھا دیں سب سے پہلی چیز یہ کہ کیا مرزا کادیانی نے یہ عبارت لکھی ہے روحانی خزائن جلد چھے صفحہ تین سو سنتیس کیا مرزا نے یہ عبارت لکھی ہے اور اگر لکھی ہے اور آپ کی روحانی خزائن کے جو مجموعے ہیں ان میں یہ عبارت پائی جاتی ہے مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اور یہ الفاظ ہیں اور یہاں مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ جھوٹے بھی حیران ہیں جھوٹے بھی حیران ہیں کوئی جھوٹ بولو ایسا بولو کہ دھوکے میں لوگ آ جائیں ایسا جھوٹ مت بولو کہ جو دو منٹ میں پکڑا جائے چھوٹا سا بچہ مسلمانوں کا پکڑ لے اب کسی بھی مسلمان بچے کے سامنے آپ جا کے بولیں گے جس نے بخاری کا درس لیا ہو بخاری پڑی ہو پنجابی میں کہتے ہیں اوہ بندے تھا پتربان میں نوکڑ کے داس ٹھیک دس سٹیٹمنٹ آؤٹا اوہ صحیح البخاری شوئی تو می it doesn't exist now now what is the problem ہے there's a big problem for قادیانی's مرزا صاحب he claims in his writings that he is he has ilham from Allah he speaks from ilham یہ ilham تھا اوہ یہ ilham تھا was this ilham i'm asking you but you're not answering was this ilham اوہ بھائی was this was this ilham اوہ یہ جو میں نے پڑھا ilham ہے اوہ بھائی جان یہ ilham ہے کی نہیں ہے روحانی خزائن they will never answer okay no no چھوڑیں ان کو چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیں ان کو ignore کریں آپ اب میں ان کو ignore کروں گا اگر میرے سوال کا جواب نہیں دیکھ don't 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 yap don't yap if you don't have an answer was this ilham اوہ بھائی جان جھوٹ بول رہا ہوں میں آجو کیمرے کے سامنے آؤ کیمرے کے سامنے آؤ اوہ کیمرے کے سامنے آؤ اگر کوئی قادیانی یہ عبارت بخاری سے نکال کر دکھا دے اور پھر یہ ثابت کر دے کہ یہ الفاظ بخاری کے ہیں صحیح بخاری کے کسی بھی نسخے میں ہیں چھپاوہ نسخہ ہو یا مختوتہ ہو کہیں سے بھی دکھا دیں تو ہم اپنی ہار مان لیں گے اگر یہ الفاظ بخاری میں نہیں ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کذاب ہے کذاب ہے کذاب ہے وہ جھوٹا انسان ہے جھوٹا انسان ہے جھوٹا انسان ہے اور جب جھوٹا ایک دفعہ جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی شہادت پوری زندگی کسی بھی اسلامی کوٹ میں ایکسپٹ نہیں ہوتی اور یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے اور مرزا صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں الہام سے بولتا ہوں مجھ پر الہام آتا ہے تو جب یہ الہام سے عبارت مرزا صاحب نے لکھی تو ہمیں بخاری سے یہ الفاظ نکال کے دکھا دیں اب جو قادیانی جو قادیانی سنسیر ہیں جو قادیانی ہم مشنریز سے بات نہیں کر رہے مشنریز آپ کے مشنریز جو ہیں یہ کرسچن مشنریز سے بھی ورس ہیں جو کرسچن مشنریز ہم یہ یا سپیکرس کانڈر میں ملتے ہیں یہ ان سے بھی بری مخلوق ہے آپ کے مشنریز جو ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی جو منپلیشن ہے ان کے جو جھوٹ ہیں وہ اس قدر شدید ہیں کہ کرسچن مشنری بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں ہم بات کر رہے ہیں قادیانی احمدی عوام سے جو ہمارے بھائی ہیں اور ہماری بہنیں گمراہ ہیں بھٹکے ہوئے ہیں ہمارے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہے سمپتی ہے ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے یہ جو ایکسسائز آج ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو دکھ دیا جائے دکھ پہنچایا جائے یہ آپ کے نبی کو برا بھلاک آ جائے ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں تاکہ آپ کو احساس و اندازہ ہو کہ یہ بندہ جس کو آپ نبی مان چکے ہیں ایک جھوٹا انسان تھا امپاستر تھا اور اس سے پہلے کہ ہم ہیاتِ مسیح یا موتِ مسیح یا متوفی کا یا توفہ کی بحث میں پڑھیں جو یہ بحثیں آپ کیوں کرتے ہیں اس شخص کو نبی ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو آپ اس لیے مارتے ہیں حضرت عیسیٰ کو مار دیتے ہیں نا آپ ان کو قتل کر دے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا کادیانیوں نے کیسے کہ بھئی جب تک عیسیٰ نہیں مریں گے مرزا غلام احمد کادیانی میں براہین احمدیہ میں لکھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ ہیں اور قیامت کے نزدیک واپس تشریف لائیں گے خود لکھ رہا ہے الہام سے اور بعد میں اسی الہام کو کینسل کر دیا ہے یعنی یہ الہام اللہ پہلے کر رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک واپس ابن مریم ابن مریم ابن مریم سے مراد مریم کی اولاد مریم کے بطن سے پیدا ہوا شخص وہ ہیں عیسیٰ ابن مریم پر ایک بات ایک بات دیکھیں جی یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اصل میں حلال زادہ بھی نہیں سمجھتے انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نانی دادیوں کو کنجبیے کہا ہے استغفراللہ بلکل بلکل ہے بلکل عبارت میں نے خود پڑھی ہے میں نے خود پڑھی ہے آپ نے یہ ساری چیزیں ان کو بلکل کھول کے بیان کریں اور ایسی کوئی عبارت عیسیٰوں کی کتابوں میں نہیں ہے کھول کتاب نہیں ہے قادیانی کبھی کبھی واپس جو مشنریز ہیں یہ کیا کہتے ہیں اوہ نہیں حضرت عیسیٰ حضرت مسیح مہود عیسیٰوں کی کتابوں کو کوٹ کر رہے تھے عیسیٰوں کی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی یہودی کو ولد الحرام نہیں کہا کبھی حضرت عیسیٰ کی دادی یا نانی کو فاہشہ عورتیں نہیں کہا یہ سب مرزا غلام احمد قادیانی کی خرافات ہیں اس کے جھوٹ ہیں ایک اور جھوٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں روحانی غزائن جلد اکیس صفحہ تین سو انسٹھ تری ففٹی نائن اس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں ایسا ہی احادیث سہیہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح مہود صدی کے سر پر آئے گا اور چودوی صدی کا مجدد ہوگا سو یہ تمام علامات بھی اس زمانے میں پوری ہو گئیں اب ان سے کوئی پوچھے کہ ہمیں ایک بھی حدیث نکال کے دکھا دو پورے حدیثوں کے مجموعے سے کہ جہاں چودوی صدی کا ذکر ہوا ہو ایک بھی حدیث نکال کے دکھا دو جہاں بے کسی مجدد کا چودوی صدی میں آنے کا ذکر ہوا ہو اگر نہیں ہے تو قادیانیوں احمدیوں خدا کے لئے اللہ کے لئے اپنی جانیں بچاؤ اپنی آخرت بچاؤ اپنی اولادوں کو بچاؤ اس جھوٹے شخص پر ایمان مت لاؤ اگر یہ سچا ہے تو بے شک اس کو مان لو اگر جھوٹا ہے اور جو آج ہم نے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں تو پھر اس پر ایمان مت لاؤ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہو اس نے ان کو بدزبان کہا یہ اس کی اپنی کتاب ہے چشمہ مسیحی چشمہ مسیحی سے جو ہم نے کوڈ پیش کیا یہ دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور ہر ایک واز میں یہودی علماء کو سخصت گالیاں دی اور برے برے ان کے نام رکھے اخلاقی معلم کا فرض یہ ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے پس کہ ایسی تعلیم تعلیم ناکس جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے یعنی مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بدزبانی کی ہم قادیانی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو یہ ذکر ہو رہا ہے مرزا صاحب کرشنز کی کتابوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں چلو مان لیا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرشنز کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب کچھ اول تو ہائی نہیں اول تو ولد الحرام کے الفاظ کرشنز کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کی طرف منصوب ہوئے ہی نہیں کہ انہوں نے یہودیوں کو ولد الحرام کہا یہ مرزا صاحب کی جو ہے وہ بہت بڑی اپسیشن تھی ان کو بہت شوق تھا لوگوں کو حرام زیادہ ولد الحرام اور ذریعت البغایہ کہنے کا یہ مرزا صاحب کا بہت بڑا شوق تھا میں یہ کوئی مزاق میں بات نہیں کر رہا یہ سیریس بات ہے روحانی خزائن اگر آپ پوری کتاب پڑھیں مرزا صاحب کی چھانسی کتابوں کا مجموعہ بائیس تیس جلدوں میں اگر جب وہ پورا مجموعہ پڑھیں گے حرام زیادہ یا ذریعت البغایہ یہ الفاظ یا ولد الحرام یہ الفاظ آپ کو کسرت سے ملیں گے کسرت سے تو اب میرے بھائی جو مجھے سن رہے تھے اردو میں میں نے یہ بات آپ کے لئے کی ہے جو اردو جانتے ہیں اب میں جاؤں گا آپ کے قادیانی بھائی جو ہیں جو مشینری ہیں یہاں پر انگلیش میں بات کرنے اب دیکھئے کہ وہ مرزا صاحب کا کیا حال کرتے ہیں انہی کی زبانی انشاءاللہ چلو بائی جان کیمرہ لگا کے آپ ادھر آ جائیں میرے پاس آ جائیں مجھے وہاں سے نہ پڑھوائیں چپٹر فور یہاں سے آ کے پڑھوائیں آ جائیں آ جائیں بائی جان چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے اس کو انگیز نہیں کریں اس کو انگیز مت کریں ٹھائر دے تمہارا بڑا کوئی ہے ابھی پھر ادھر آ جاؤ سا I'll wait for them because you're not to come here I want you to come here okay turn the cameras to him turn all the cameras to him let him run away from the cameras no problem لا اردو آتی ہے نہیں ٹوپک ہے ٹوپک ہے آپ کو پتتا ہے میں ٹوپک جو لے کہ ها sind مرزا غلام احمد قادیانی did he abuse his opponents yes he did okay yes he did game over السلام علیکم game over yes he did okay now that this قادیانی mistake game over game over now this قادیانی has already said that مرزا غلام احمد قادیانی abused his opponents مرزا غلام احمد کادیانی مرزا غلام احمد کادیانی ماذا کہت لیم قدقت راتی فرقید لوگ کسی روی احتراب مرزا غلام احمد 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 کاریانی مجید Scottish دور پر Blue ہمdevelopا ہے مجلسی بطاعتن ڈقیر زمال جاتا ہوگا مجلسی علینی ما عبود ہم غلوس ببطر واكن با قلوس نافع ہم لوگم اس وگو شرب اس کا منٹ لوگا جاتا گیا اینے ویڈا ہفتہ موسیم اور ننموسیم خرابت کرت موسیم خرابت کرت موسیم خرابت کرت موسیم اگر اسے اسے اگر 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 pryschائمی کی 원所ز интересно مرزا صاحب familزا صاحب مرزا صاحب اس voorleged scrolling مبادرت جس خاتب مبادرت بزر Peng چلنج ٹل esteem باحتита پین چلن اس بھی ڈ Bes ڈ ڈ جواری نیستے ترنے س مرزا غلام احمد قادیانی مقید ہے پیج 346 اسی اللہ سبیت کرے ایسا علیہ السلام اسی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ علیہ وسلم مگر خود اس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے ایسی اللہ علیہ وسلم اور اسی اللہ علیہ وسلم ایسا جیسا ہی جن رہے تھے پیچھتا تھا انہوں نے اسی نمیدیا پیچھتا تھا ہی اسی نمیدیا پیچھتا تھا باد جمعیدی جیسوس ہے جبچیز ہی ایسا اللہ ہی طور پر عمضیتا تھا بڑھ کے کے یہودی بزرگوں کو ولد الحرام طک ٹک کیا دیا اسی طور پر عباسی نمیدیا کیا نمیدیا کرتا تھا جس سبب کلیدیا مربیدیا اسی نمیدی جباندیا He called them Bastard children Bastard children اور ہر ایک واز میں یہودی علماء کو سخت سخت گالیاں دی And in every single speech of his, Jesus, talking about Jesus He was swearing at the Jewish people. Now this is the imagination, the hallucination of Mirza Gulamud Kadyani. This doesn't exist Jesus did not call the Jewish people Waldul Haram. There is no reference to it in apocryphal Christian literature or the canonized Christian literature. It's not there. So Mirza is attributing something to the Christians or to Jesus which is not true. So he's lying. Okay So he's saying Jesus gave or Jesus used abusive language against the Jewish people and he gave them اور بورے بورے ان کے نام رکھے and he gave them bad names and then what does he say about this when he has mentioned this about Jesus that he used bad language against the Jewish people his opponents and he called them Waldul Haram. Okay so what does he say about this So Mirza is saying that a good teacher a moral teacher must demonstrate good morals in his behavior. So he's criticizing Jesus for using language like Waldul Haram or swearing at the Jewish people and he criticizes this language by saying a good teacher must a moral teacher must demonstrate these morals in his own actions. Okay Chashmai Masihi page 346 now now having done this what does Mirza Kadiani do what does he do he goes in his books he starts writing and he uses the term Waldul Haram countless times he uses three terminologies in particular all meaning the same thing in Arabic Durriyatul Bagaya Durriyatul Bagaya means children of prostitutes then he calls them in the Urdu language Haram Zada Haram Zada means the son of an illegitimate relationship Haram Zada then he I'm a liar okay you're doing this to yourself no 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 good keep doing it I like it I like it I like to be challenged to be finished